روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیو الور ربیو ثانی جماعت الولا جماعت الالثانی رجب شاوان شاوال قائدہ ذلحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھ بایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا ہٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشاے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشاے چلے جاؤ تو میرا نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکیوی آگئی گئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز جبن و ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار آدمی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ پھانا پینہ بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کی نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ پھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتا نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم ٹھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکھرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازوں آپ کو اگلے بازوں کا گوش پسند تھا تھیردن کا گوش پسند تھا یہ کمر کی پھٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں کٹ دیں دے پکا کے فریڈ ڈین ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی دی رکھو دیکھا دی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتح مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں جو کھاتی جن دے ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا لوچ کی پھینکا کہا دستی پکڑانا انہوں نے یوں نکالا دوئی سے آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرا بھالا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر ڈوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا برچنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہوگے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو اب بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراض ہوگے میاں بی بی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی اونٹے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاؤ لو ترہے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاؤ لو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس انہیں میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاؤ گنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاؤ گنا ایک رات کا جاؤ گنا ایک سرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گے میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ ایک صحابی اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورت ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو روزہ شروع ہو جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع یہ گھر آئے کہنے لگے بی بی سے کوئی افتاری ہے کہنے لگے وے لیبیٹھے ہیں کشا کوئی نہیں پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھک کے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورت ڈوب گیا بیگم کانے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہو کہا لگتا ہے ابن ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تک آم ہو گیا ان کی آم کھلی کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم پٹھے میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمات مصیام علی اللہ رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگا ہر شئے حرام ہوگی ایک تو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسا غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کیا تھوڑی کھلا آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہنا کہ ایک روزے آئے کہ ہم کہتا ساٹھ روزے کی تھپ ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تھام ہیں او بھائی کتھیں ہیں یہ بیٹھاں کیا رہے آپ یہ لے جا اور مدینے کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تیسے نہیں کرو میرا جرمانہ میں نے ہی حالات کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 داڑے نظر آنے اتنا ہسے یہوں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بے تیرا جرمانہ تینوں ہی حالات کی تب اور اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رم نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات ساری حالات ہے ہر حالات چیز حالات ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اصافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نمی نے خوشخبری سنائی میری باتھیان سے سنت رمضان آنے والا تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کون سی ہے جامعہ اسلامی اسنا کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آگی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پہ پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں مچا کے لے جاؤ دادیاں تھے تو ڈیلڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نالٹر دادی تو میرے نالٹر میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں صبحیہ قوت کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تُسے ہیک گھر لے کے ساری زندگی کرزے لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچہ سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ روکے خدا کو یاد کرو رب سے سونے چاندی